یہ بیوٹیشیس فارمز دو اور لانگ اپسنس ایب نارڈ بین ٹو می ایز آر لینڈسکیپ تو آر بلائنڈ سمینس آئی وہ کہنا یہاں پہ برڈزورت کہنا چاہتا ہے کہ یہ بیوٹیشیس فارمز یہ جو اتنا خوبصورت منظر ہے یہ بہت عرصے سے پانچ سالوں سے یعنی پانچ سال پہلے میں اس جگہ پہ گیا تھا اور آپ پانچ سال ہوگے ہیں میں اس جگہ کوئی وزرٹ نہیں کر سکا دوبارہ تو وہ کہتا ہے میرے آنکھوں سے دوبارہ نہیں گزریا وہ سین لیکن پھر بھی وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان جو ایک منظر دیکھا اور آخری ٹائم پہ اس کی وہ بلائنڈ ہو جائے وہ دیکھنا بند ہو جائے تو اس کی وہ منظر زندگی بھر اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے جو لاسٹ اس نے دیکھا ہوتا ہے کہتا ہے اتنی زیادہ حسل بسل ٹاؤن اور سیٹیز کی حسل بسل اتنی زیادہ چہل قدمی میں پھر بھی میں نے ان سینز کو اوڈ کیا ہے ان کو خرید لی ہے اور میں جب بھی زیادہ سٹریسٹ ہوتا تو میں ان کو ضرور میرے سامنے وہ خود بخود آ جاتے ہیں جب بھی وہ آتے ہیں سینز میرے سامنے تو اتنی زیادہ کی آس کے اندر بھی میں ان سینز کو فیل کرتا ہوں وہ میرے بلڈ اور ہارٹ میں بھومتے ہیں اور میں بالکل ایک قسم کا جیسے ہم ریلیکسیشن پیلز لے ہیں تو ہماری پوری باڈی ریلیکسٹ ہو جاتی ہے مائنڈ اور ہارٹ دونوں بلڈ کی سلو ہو جاتی ہے ویسی اس کے لیے یہ سینز جو ہیں ایک ریلیکسیشن پیلز کی طرح نیکس سینز پہ آئیں وہ کہتا ہے کہ یہ جو ان سے جب میرے پیورر مائن یعنی میرے دماغ میں یہ سینز گزرتے ہیں تو یہ ریسٹور ہو گئے ہیں وہاں پہ وہیں پہ ہی کہیں رکھے ہیں وہاں پہ ہی کہیں ان کا ایک گھر بن چکا ہے اور میں ان کو فیل کر سکتا ہوں ان ان ریمیمبر پلیئر کے طور پر ایک ایسی جس کو یاد نہیں کیا جا سکتا ہے جس کی کوئی یقین دھیانی نہیں کی جا سکتی وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی برا اثر نہیں اس کا پڑھا مجھ پہ لیکن اس کا بلکہ ان سینز کا اپنے دماغ میں ریسٹور کرنے کا اتنا گوڈ افیکٹ ہے کہ میں جب بھی برے وقت میں گزرتا ہوں کبھی بھی میرے پر برا وقت آتا ہے یا کبھی بھی میں سٹریسٹ ہوتا ہوں میں انگری ہوتا ہوں تو یہ سینز جو ہیں میرے جب بھی دماغ میں آتے ہیں تو میرے جن سے ایکٹس ہیں جو بھی میرے نیملیس چیزیں ہیں یعنی جو انکانشیسنی میں کرتا ہوں وہ بھی کائنڈ اور لف کے ساتھ فیلڈ ہو جاتے ہیں اس کے نیکسٹ انزا میں ہم دیکھیں لون لیس آئی ٹرسٹو دیم آئی میہ ہیو اوڈ ان آدھر گفٹ کہتا ہے صرف اور صرف میں نے یہی گفٹ نہیں لیا کہ میں ریلاکس ہو جاتا ہوں بلکہ اس کا مجھ بھی اور بھی اثر پر ہے میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس بات کو وہ کہتا ہے کہ اس ان انٹیلیجیبل ورلڈ میں جو یہ اتنا کیوس ہے اتنا ہیوی اور ویری ویٹ ہے اتنا زیادہ سٹریسٹ ہے اتنا کام کا بوجھ ہے اتنا انڈسٹریل چیزیں چال رہی ہیں اور یہ برثن میسٹری یعنی اتنا زیادہ برڈن ہے اس میسٹری کا جو ہم کبھی میسٹری کو سالو نہیں کر سکتے اس کے باوجود بھی ان سینز نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے کہ یہ میرے ایک لوفٹی اور بلیسٹ موڈ کر دیتی ہے پھر بھی ان سب چیزوں کے باوجود میرا جو دماغ میرا بلڈ کا فروہ ہے میرا باڈی وہ ریلاکس رہتی ہے ان کے ساتھ کمینگ تو دا نیکسٹ ان کی افیکشن جنٹلی لید اس آن انتیل دا بریتھ آف دا کورپیل فریم اور ایون دا موشن آف آور ہیومن بلڈ آرموست سسپینڈ وہ کہتا ہے کہ اس کی افیکشن اتنی جنٹل ہے میرے اوپر کہ میرے اس پوری بریتھ یعنی میری جو سانس ہے اس کورپیل فریم میں یعنی اس جسم کے اندر میرا ہیومن بلڈ ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اڈکٹیڈ ہے اڈکشن کرتا ہے وہ کوئی ڈرکس لیتا ہے ڈرکس کیوں لیا جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنی باڈی کو سسپینڈ کر سکے ان کو نہیں پتا ہوتا ان کا جسم کہا ہے ان کا بازو کہاں پہ ہیں بلکل ہی ریلاکس موڈ میں آئے تھے جیسے ایک کوئی بازو یعنی کوئی پین بھی ہو کوئی چوٹ بھی لگے تو وہ بھی پتا نہیں چلتی تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ سینس اس طرح کے ایکویلنٹ ہیں جب بھی میں لیٹتا ہوں تو میری جو باڈی ہے وہ ایک لیونگ سول بن جاتی جیسے سول ہے سول پہ کوئی ہمارے جسم پہ چوٹ لگتے لیکن ہمارے سول کو کوئی نقصان آج تک نہیں پہنچتا وہ جیسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی میں بھیجی ہے ویسے ہی وہ اس طرح ہی کل جاتی ہے باہر ہماری باڈی سے تو وہ کہتا ہے کہ میرا جسم جو ہے ان سینس کے ساتھ میں جب بھی ان کو سوچتا ہوں ان کو یا پھر اس جگہ پہ دوبارہ آ جاتا ہوں تو میرا جسم ایک لیونگ سول بن جاتا ہے کہتا ہے یہ سب کچھ ایک ہارمونی اور جوائے پیدا کرتے جس کی وجہ سے میں لائف کو ایک نیو وے کے تھروں یا ایک نیو فریم کے تھروں دیکھ سکتا ہوں موسیقی